اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازیں جس کا ہم نے اعلان کیا تھا اس کے بارے میں مختصر باتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا سب سے پہلے نماز ہیں صلاة الاستخارہ استخارے کی نماز آج دیکھئے انسان فطری طور سے جو ہے کمزور ہیں وَخُلِخَ الْإِنسَانُ دَعِيفَ اللَّهِ نے کہا کہ انسان کمزور پیدا کیا گئے اور ہماری زندگی میں بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں زندگی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ایسے معاملات کچھ ایسے چیزیں آ جاتی ہیں ایک سے زیادہ اس میں شک ہوتا ہے تردد ہو جاتا ہے کہ کون سا میں کام کروں کون سا میرے لئے بہتر ہیں پریشان ہو جاتا ہے انسان شادی کرنا چاہتا ہے دو رشتی آگئے دو سے زائد کون سا میرے لئے بہتر ہیں پریشان ہوتا ہے انسان چاہے مرد کے لئے ہو عورت کے لئے ہو کاروبار کرنا چاہتا ہے انسان کبھی دو تین کام اس کے سامنے ہیں عاملات کو آپ خیاس کریں دنیا کے بہت سارے کام ہیں انسان کے پریشان ہو جاتا ہے اس کے لئے استخارہ کی نماز اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشروع کی ہیں ہمارے لئے جائز خرار دیا ہے استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کسی بھی شر کو ختم کرنے کے لئے کوئی بھی شر ہے بری چیز ہے اس کو دور کرنا ہے کوئی اچھا کام ہے بھلائی ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے اللہ سے دعا کرنا خیر کو طلب کرنا شر کو دور کرنے کے لئے اس کا نام ہے استخارہ استخارہ کے عمل یہی بھلائی اللہ سے طلب کرنا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کے سلسلے میں کافی زور دیتے تھے جابیر رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت مربی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں جس طرح خوران ہمیں سکایا کرتے تھے استخارہ کی نماز اور اس کی دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکایا کرتے اتنا زور دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ اکرام سے ثابت ہیں استخارہ کی اہمیت دیکھیں بعض صحابہ اکرام نے اتنے اہمیت دیں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا لیکن صحابہ کہتے ہیں استخارہ کی اہمیت بہت زیادہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم لوگ استخارہ اور تشہد کی جو روایتیں تھیں اللہ کے نبی سے ثابت احادیثیں تھیں اس کو ہم پابندی سے لکھا کرتے اور اسی طرح بعض صحابہ سے زینب ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک جانتے ہیں پہلے آپ کی شادی زید بن حریصہ سے ہوئی تھی بعد میں دونوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھر آپ کی شادی آپ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا جب نکاح کا پیغام اللہ کے نبی نے بھیجا ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا مقام اتنا بڑا مقام اور زینب کی حق میں یہ آیا کہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی بنیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے باوجود اتنا اچھا رشتہ آنے کے باوجود بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہا میں ختم نہیں بڑھاؤں گی یہاں تک کہ اللہ سے میں استخارہ کروں اللہ اکبر دیکھیں استخارہ کی اتنی بڑی اہمیت جب یقین بھی ہو جائیں کہ انسان کو یہ جستہ اچھا ہے یہ کام بہت اچھا ہے فلاں نے کہا پھر بھی اللہ سے استخارہ کریں اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے بڑے معاملات میں جو ہے آپ نے استخارہ کیا امام بخاری رحمت العالی جب اپنی کتاب لکھی ایسے مقام نہیں ملا اس کتاب کافی محنت کیا آپ نے حدیثوں کو جمع کرنے میں دنیا بھر کا سفر کیا آپ نے کافی پیسہ خرش کیا آپ نے وقت صرف کیا اور کہتے ہیں اپنے بارے میں مَا دخلتُ فِي الصحیح حدیثاً إِلَّا بَعْدَا أَنْ أَسْتَخِرْتُ اللَّهَ وَسَلَّيْتُ رَكَعْتَيْن وَتَيَخْنْتُ سِحْتَو کہاں میں نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں ایک ایک حدیث آئیسے ہی نہیں لکھ دی میں بلکہ کہاں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے اللہ سے استخارہ کیا دو رکعات میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے دو رکعات نماز پڑھی جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صحیح حدیث تب انہوں نے لکھا اللہ اکبر اس لئے اللہ نے مقام دیا اَسَحُّ كِتَابٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی صف سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہی صحیح مقام نہیں ملا اس کتاب بہت بڑا مقام ہے تو استخارہ کی اہمیت کی سلسلے میں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهِ عَوَبِ الْخَالِقِ وَشَاوَرَ الْمَخْلُوخِ کہتے ہیں وہ شخص کبھی شرمندہ نہیں ہوگا جس نے اللہ سے استخارہ کیا اپنی معاملے میں اور اچھے لوگوں سے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اپنی زندگی میں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے استخارہ کا طریقہ کیا ہے اس سلسلے میں جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا صحیح بخاری میں موجود ہیں جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صحیح مقام فرمایا اِدَا هَمَّا أَهْدُكُمْ بِالْعَمْرِ فَلْيَرْكَ رَكَاتَن مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَ الفاظ پر غور کریں اللہ کے نبی صحیح نے کہا اگر تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے دنیا کا کوئی معاملہ پیش آ جائے کوئی پریشانی ہوں تو اسے چاہیے کہ دو رکعہ نفل نماز ادا کریں فرض نہیں نفل نماز الگ سے فرض کے علاوہ نفل نماز دو رکعہ ادا کریں دو رکعہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا اللہ کے نبی نے سکلائی ہے اللہم انی استخیروکا بعلمک و استغدیروکا بخدرتک و اسألوکا من فضلك العظیم فَإِنَّكَ تَغْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ وَتَعْلَمْ وَلَا عَالَمْ وَأَنْتَا أَلَّامُ الْغُيُومِ اللہم انکن تَعْلَمْ اَنَّا هَذَا الْعَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَآخِوَةِ عَمْرِ فَإِقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي اللہم انکن تَعْلَمْ اَنَّا هَذَا الْعَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَآخِوَةِ عَمْرِ فَاسْرِفُ عَنِّي وَاسْرِفُ عَنِّي وَاغْدُرْ لِي الخیر بہترین دعا ہیں بہترین دعا ہیں کسی بھی دعا جیسے حس المسلم میں نے اشارہ کیا کوئی بھی دعاوں کی کتاب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی اس کو یاد کریں اس کے معنی پر غور کریں بہت دقیق معنی ہے اللہ کے فضل عظیم سے مانگا گیا ہے اللہ کی خدرت کے ذریعے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کسان نے آجدین کے ساری اللہ تو جانتا ہے تو غائب کا علد تو اس کو ہے مجھے معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے کون سا معاملہ میرے لئے بہتر ہے اور یہاں اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا کرے اللہم جو بھی معاملہ ہمارے پاس شادی کا مسئلہ ہے تجارت کا مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے اِنَّا هَذَ الْعَمْرِ جو لفظ آیا ہے اے اللہ یہ معاملہ یہاں پر ہم اس مسئلے کو دکھر کریں نکاح کا مسئلہ ہے اللہمہ انکان حاد النکاح تجارت کا مسئلہ ہے اللہمہ انکان حاد البہ ابھی تجارہ یا کوئی علم کا مسئلہ ہے اِنَّا الْعَمْرِ جو لفظ آیا ہے وہاں پر وہ لفظ آپ ذکر کریں اپنی وہ ضرورت حاجت وہاں ذکر کریں تو یہ بہترین دعا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ میرے دین کے معاملے میرے معاش کے معاملے میرے آخرت کے معاملے میں اگر یہ چیز بہتر ہے میرے لئے آسان کر میرے لئے مقدر فرما اور اگر اس میں شرح ہے میرے لئے خرابی ہے نقصان ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھ کو اس سے دور کر دیں اور جہاں میرے لئے خیر ہے آخری الفاظ جہاں میرے لئے خیر ہے اللہ مجھے عطا فرما اور مجھے اس سے راضی کر دیں اللہ بہترین دعا ہے یہ دعا اللہ کے نبی صاحب نے سکھائی ہے اسی طرح دیکھیں نماز کے بغیر کیا نماز پڑھنا ضروری ہے میں نے کہا دو رکعات نفل ادا کرے سلام پھیڑنے کے بعد یہ دعا کرے کیا نماز پڑھنا ضروری ہے اس سلسلے علاوہ نے کہا مسنون ہے سنت ہے خاص طور سے اگر انسان کے لئے وقت ہے دو رکعات پڑھ کے استخارہ کی دعا کریں اگر وقت نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کوئی عذر ہے فوراں سفر پر جانا ہے یا ارجنٹ ہے وقت نہیں اس کے پاس تو وہاں صرف دعا پر اکتفا کریں خاص طور سے عورتیں عورتیں جو ہیں مہواری کے ایام میں ہوتی ہیں یا نفاس کے حالت میں ہوتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی نماز پڑھنا منع ہے تو وہ صرف دعا پر اکتفا کریں دعا پر اکتفا کریں گے نماز پڑھنا سنت ہے اگر وقت ہے پڑھیں کوئی عذر ہے وقت نہیں ہے انسان کے پاس خاص طور پر عورتوں کا مسئلہ میں نے کہا وہ صرف دعا پر اکتفا کریں اسی طرح عام دعا میں دیکھئے دعا کا تاریخ ہے اسے کلایا گیا کہ ہم دعا سے پہلے اللہ کی تعریف اور پیر نبی صاحب پر درود پڑھیں پھر دعا کریں کیا استخارہ میں بھی صرف دعا پڑھیں یا اللہ کی تعریف کے بعد درود پڑھ کے اس سلسلے میں علماء کے درمیں اختلاف ہیں اللہ مالبانی رحمت اللہ علی نے کہا جو طریقہ جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا اسی پر عمل کریں عام دعا کا مسئلہ الگ ہے عام دعا میں اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف نبی صاحب پر درود آپ نے سکھائی ہیں اس کی پاون نہیں ہے یہ خاص دعا ہے اس خاص دعا میں اللہ کے نبی صاحب صرف دعا استخارہ آپ نے کیونکہ مقصد بھی ہوئی ہیں خاص دعا اللہ سے کرنا ہے تو جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اسی پر ہم اکتفا کریں یہ زیادہ صحیح بات ہے حدیث کے روشنے میں ورنہ عام دعا میں ہم پہلے اللہ کی تعریف پھر اللہ کے نبی صاحب پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم اب مسئلہ یہ کیے ہیں استخارہ کے سلسلے میں کہ کن معاملات میں مستخارہ کریں کن چیزوں میں استخارہ کریں کن چیزوں میں استخارہ نہ کریں تو استخارہ کے سلسلے علماء نے کہا کہ دنیا کے جو معاملات دنیا کے انسان کے جو معاملات ہیں جسے مثالیں دی میں نے کاروبار کا مسئلہ ہے کہیں نوکری کرنے کا مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ آ گیا اس طرح کے بہت سارے یا دو چیزیں ایسی جمع ہو گئی اچھی چیزیں کس کو میں پہلے کروں کس کو میں کروں کون سا کام میرے لئے بہتر ہے زیادہ ایسی چیزوں میں استخارہ کیا چاہیے لیکن نیک کاموں میں استخارہ نہیں کرنا جو کام نیک ہے معلوم ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت اس میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے جیسے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا نہیں پڑھو اے اللہ نماز پڑھو نہ پڑھو اس کے لئے دعا نہیں روزہ رکھو یا نہ رکھو اس میں استخارہ نہیں اور جہاں ضرورت ہے شادی کی وہاں شادی کرو نہ کرو نہیں ہاں دو رشتے آگئے ہیں کون سا میرے لئے بہتر ہیں ایسے دو چیزوں میں جس میں شک ہو تردد ہو وہاں استخارہ کرنا ہے اور نہ فرائض کے کرنے میں حرام کام چھوڑنے میں استخارہ نہیں کرنا اور کسی بھی اچھے کام کے کرنے نہ کرنے میں استخارہ نہیں دو کام آگئے ہیں دونوں میں کون سا بہتر ہے دونوں اچھے ہیں کون سا بہتر ہے میرے لئے نہیں معلوم تو ان چیزوں میں ہمیں استخارہ کرنا ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کی دعا ہم کرتے ہیں اللہ سے کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری دعا قبول ہوئی نہیں ہو ہمارے لئے کون سا کام بہتر ہے اس کی کیا نشانی اس کی کیا آلامت اس سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہم دعا کریں اس کا احتمام کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں تسلیح عطا کریں دل میں اتمنان دیں گے کہ فلاں کام کرنا ہمارے لئے بہتر یہ دل سے ہم خوش ہو جائیں گے اس کام سے اس میں رغبت پیدا ہوگی یہ ملنے بہتر ہیں یہ فطری چیز ہیں اس کے لئے کوئی خاص نشانی نہیں کوئی خاص علامت نہیں بعض لوگ کہتے ہیں خواب آئے گا اب خواب دیکھیں گے ایسا ہوگا فلاں ہوگا فلاں اس کی کوئی حقیقت نہیں خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دکھا دیں وہ الگ مسئلہ ہیں اللہ کے حوالے مسئلہ لیکن ہماری طرف سے کہنا خواب آئے گا نہیں وہ اللہ کے اختیار میں کتنی ایسے خواب ہم روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایسی چیزیں دیکھ لیں جو کہتے ہیں نہ دیکھے تو بہتر تھا یہ سیطانی خواب جو وسوسے ہوتے ہیں ڈرونی خواب ہم نہیں چاہتے ہیں جو پریشانی کے باعث تو خواب کی کوئی حقیقت نہیں یہ سلسلے میں اللہ تعالیٰ اتمنان دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اس کام کو کریں جس پہ زیادہ دل مائل ہو رہا ہے رغبت پیدا ہو رہی ہے اس کام کو ہم کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام کر لیا لیکن نقصان ہو گیا جس میں دل اتمنان ہو گیا تھا کر لیا ہم نے شادی کر لیا فلان جگہ کاروبار کر لیا فلان فلان جگہ نوکری کر لیا کوئی بھی کام کبھی نقصان ہو گیا رشتہ اچھا نہیں بات میں پتا چلا اخلاق اچھے نہیں دیندار نہیں فلانی جو بھی مسائل آتے ہیں کسی بھی کام میں تو وہاں تقدیر پر بھروسہ کریں صرف اچھی تقدیر ہم چاہتے ہیں لیکن ایمان کا رکن ہے من خیر ہی و شر ہی اچھی تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے نکلنے کے راستے اللہ نے رکھے ہیں علاج ہر مسئلے کا علاج ہے حل ہے اسلام میں اس کی کوشش کریں انسان افسوس نہ کریں اپنی تقدیر پر اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں قدر اللہ و ما شاہ فال کہیں اللہ نے جو مقدر کر دیا وہ ہو گئے شیطان کو موقع نہ دیں اگر ایسا ہوتا ایسا کر لیتا فلا ہی کر لیتا فلا ہی کام کر لیتا فلا صحیح شادی کر لیتا فلا نہیں اب جو بگاڑ آیا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں فاقی ایسا کام ہے رشتہ ایسا ہے مل کے زندگی گدارنا ناممکن ہے تو طلاق کا راستہ اور عورت کے لئے خلا کا اختیار اللہ نے دیا ہے حل ہیں ہر مسئلے کا حل موجود ہیں تو سب سے پہلے تقدیر پر بھروسہ انسان کریں اور اس کے مطابق زندگی گدارے کیونکہ اللہ نے کہا وَاَسَاً تُحِبُّ شَيْنْ وَهُوَا شَرُّلُ اللہ نے کہا تم چاہتے ہو کہ فلا کام تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے بہتر نہیں اور اس کا عقص اللہ نے کہا تم کبھی چاہتے ہو کہ فلا کام تمہارے لیے اچھا نہیں وہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کبھی ایسا ہوتا ہے جو کام ہم نے کیا آگے چل کر وہ کام اچھا ثابت ہو سکتا ہے جو رشتہ غلط آپ سمجھ رہے ہیں وہ بہتر ہو سکتا ہے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں پہلے سے بہتر ہو سکتا ہے وہ کام وہ نوکری جو آپ نے کی پہلے سے بہتر ہو اس کے لیے حل نکالیں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں دعا کریں مزید مہنت کریں اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں ایک مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کتنے مرتبہ کیا جائیں کتنے مرتبہ ہم کریں استخارہ تو اس سلسلے میں جب تک ہمارا شرح صدر نہ ہوں جب تک اتمنان حاصل نہ ہوں جب تک شک ہے آپ استخارہ کرتے رہیں بہت کام ایسے ہیں آپ کو مہنہ بھی کرنا پڑے گا اللہ کے نبی سعاصل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا کہ کوئی معاملہ پیش آیا تھا ایک مہنہ مسلسل آپ نے استخارہ کی ایسے اصلاح سے بہت سارے واقعات ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں کعبے کی دیواریں گر گئیں تھیں اس مسئلے میں آپ نے مشورہ کیا لوگوں نے منع کر دیا آپ نے کہا نہیں میں اللہ سے تین دن مسلسل استخارہ کروں پھر جس پر اتمنان ہوگا کام کروں گا استخارہ آپ نے کیا تین دن آپ نے استخارہ کیا بعد میں اتمنان ہوا کہ کعبے کو دوبارہ بنایا جائیں اس کے دیواروں کو توڑ کر آپ نے بنایا تو اس طرح اصلاح سے ثابت ہے جب تک ہمیں جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ جو واقعی ہمیں نے بتایا میراز کے مسائل میں میراز کے کچھ مسئلے تھے فرائض علم المیراز اس مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مہنے تک آپ نے جو ہیں استخارہ کیا تھا جیسا کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں مذکور ہیں ایک اور مسئلہ دوسروں سے کیا ہم استخارہ کرا سکتے ہیں جیسے مشہور ہیں فلاں بڑے بزرگ ہیں فلاں بڑے عالم ہیں فلاں متخی پریزگار ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فلاں نے دعا کی تھی بارش نازل ہوئی تو کہ استخارہ ان سے کرا سکتے ہیں عام دعا دیکھیں عام دعا میں کوئی نیک آدمی ہیں اس کی دعا کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں لیکن استخارہ خاص مسئلہ آپ کا خاص صحابہ سے ثابت نہیں کہ صحابہ نے اللہ کی نبی سے آ کر استخارہ بلکہ اللہ کی نبی نے استخارہ سکھائی دعا نماز پڑھنے کا حکم دیا آپ نے استخارہ کی دعا آپ نے خاص سکھائی تو صحابہ سے مروی نہیں کہ انہوں نے دوسروں سے استخارہ کر آیا تو اس طرح ہم نہیں کر سکتے خود کوئی استخارہ کرنا ہے خود اس کا معاملہ ہے اسی طرح آج کل دیکھیں استخارہ کے نام پر بہت سارے لوگ اٹھ گئے ہیں الگ سے چینل بنا لیئے ہیں ٹی وی چینلز ہیں خاص خاص لوگ اپنے اپنے پروگرام بناتے ہیں استخارہ کے نام سے اور اس میں لوگوں کو مسئلہ میرا ہے فلاں بتاتا ہے یہ عجیب اغری معاملہ ہے میرا مسئلہ ہے مجھے دعا کرنا ہے اللہ سے مجھے یہ نماز پڑھ کے دعا کرنا ہے تاریخہ اللہ مجھے اتمنان دے گا آج کل فلاں اس طرح کیجئے یہ اتنے مرتبہ پڑھئے یہ فلاں اتنا یہ لے لیجئے ایسا کیجئے عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں لوگ اس سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے لوگوں کو جو ہے ان کا مان لوٹنا ہے اور مختلف ان کے مخاصد ہوتے ہیں دنیا بھی جس کے وجہ سے لوگ جو ہے لوگوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں دین و ایمان کو ختم کرنے کی کوشش آج لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ افضل وقت کوئی نہیں ہے اس کے لئے کوئی بھی وقت آپ جو ہیں بہتر یہ ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ان اوقات سے بچیں دیگر جو افضل جو اوقات ہیں اس میں کوشش کریں جیسے بارش نازل ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہیں رات کے آخری حصے میں نے کہا جمعہ کے آخری وقت میں اسی طرح شبِ قدر کی دعا اور اس طرح جو اوقات قرآن پڑھنے کے بعد ہم جو ہے استخارہ کریں اور خاص طور سے جن لوگوں کی دعا سفر میں جو ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے سفر میں استخارہ کریں دو رکعت پڑھ گئے یہ زیادہ بہتر ہے افضل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور مسائل جوزی ہیں یہ اہم مسائل تھے اس کا ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں سنے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ آمین وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین